ساتھی وعدہ آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو انڈی میں آج کا جو ٹی ایم ہے وہ این آئی ویس ٹین تھ کلاس کا ہے کاروباری متعلق یعنی بزنیس سٹڈی کا یہ بک ہے بک سے دیکھ کے اسے تیار کیا گیا ہے اردو میں ہے اور دوہزار تیس چوبیس کے بچوں کے لیے اس کی پیڈی ایف بھی اویلیبل ہے آپ ہم سے کونٹیک کر کے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو سوال پہلا یہ بنتا ہے کہ نقل و حمل کے سبب ملک کے درمیان ثقافت کے مبادلہ ممکن ہوتا ہے اس بیان کو اپنے الفاظ میں واضح کریں ملتا اب اس کو ایکسپلین کریں کیسے ہوتا ہے تو بیان سے پتا چلتا ہے کہ قوموں کے درمیان ثقافت کے تبادلی نقل و حمل کے نظام سے سہولت ملتی برکل صحیح بات ہے نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹ سے سہولت ملتی جب لوگ زیادہ آسانی سے اور تیزی سے سفر کر سکتے ہیں جن سے روایت رسوم و رواج اور خیالات کا اشتراک ہوتا ہے یہ ثقافتی تبادلہ باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دیتا ہے معاشروں کی تقویت دیتا ہے اور رکاوٹوں کو توڑ کر قوموں کے درمیان باہمی رفت کے احساس کو فروغ دے کر عالم اتحاد کو فروغ دے اس کے بعد دوسرا نمبر سوال ہے کہ اسٹور اور گدام ایک دوسرے سے کس طرح مختلف ہیں مناسب مثال کے ساتھ اس کا تفاول تجزیہ کریں تو اس کا جواب آپ لکھیں گے ایک اسٹور اور گدام اپنے افعال اور مقاشر میں نمائع طور پر مختلف ہیں اور اسٹور ایک ڈیٹیل اسٹیمنیویشن ہے جہاں تیار شدہ مسنوات سارفین کو ڈیلی اور فروغ کی جاتی ہیں اس کے برعکس ایک گدام ایک ایسی سہولت ہے جو دکانوں یا گاہکوں کی تقسیم کرنے سے پہلے سامان کی بڑی مغدار کو زخیرہ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے مثال کے طور پر کپڑے کی دکان ایک اسٹور ہے جبکہ کپڑے کی برانڈ کے لئے تقسیم کا مرکز ایک گدام ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر تین اس کا اے پارٹ کر رہا ہے میں نے کہ ڈاک گھروں توانا سا اسے زوم بھی کر لے دوان کا سا ڈاک گھر میں لوگوں میں بچت کی عادت کی حسلہ افضائی کرتا ہے اس بیان پر روشنی جالی ہے کہ ڈاک گھر کے کنہیں دو اسکیموں کا ذکر بھی کریں دیکھیں پوسٹ آفیس جو ہے وہ لوگوں میں بچت کی عادت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ پرکچی شرعہ سود اور حکومت کی حمایت یافتہ سیگورٹی کے ساتھ مختلف بچت اسکیمیں پیش کرتا ہے جو اس محبت کرنے والوں کے لئے قابل اعتماد آپشن ہیں اندوستان میں بچت کے دو مشہور اسکیمیں پبلک پرائیویٹ فنڈ پی پی ایف ہے جو طویل مدد ٹیکس سے پاک بچت کی پیشکش کرتی ہے اور سکینہ سمر بھی پوجھونا یعنی ایس ایس سی ایس ایس وائی جس کا مقدد والدین کو اپنی بیٹی کی تعلیم اور شادی کے لئے بچت کرنا ہے اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ اس عمل کو بیان نام بتائیں اور وضاحت کریں جس کے ذریعے ایک فرد رقم کی ادائیگی کے ذریعے اور دوسرے شخص سے کچھ سامان یا جاہداد اپنے نام پر بتائیں کرواتا ہے اس کا جواب دیکھیں آپ کہ جس عمل کا ایک نام جس عمل کا آپ نام لے رہے ہیں اسے خریداری یا خریدنا کہا جاتا ہے خریدنا ایک عام لیندین کا عمل ہے جس میں ایک شخص اسی دوسرے سے مال یا جاہداد رقم کے بدلے کچھ منقوضہ ادائیگی کی شکل میں حاصل کرتا ہے انتخاب خریدار اور سامان یا جاہداد کی نشاندہ ہی کرتا ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور بیشنے والے کے ساتھ خریداری کی شرائط پر بات چیٹ کرتا ہے گفت و شنوئی دونوں فریق قیمت ادائیگی کے طریقے اور لیندین سے متعلق کسی بھی اضافی شرائط و زبائط پر متفق ہیں ادائیگی خریدار سامان یا جاہداد کی ادائیگی کے طور پر بیشنے والے کو رقم کی منقوضہ رقم پرام کرتا ہے ملکیت کی منتقلی ادائیگی منتقل ہونے کے ساتھ بیشنے والا جو ہے سامان یا جاہداد کی ملکیت خریدار کو منتقل کرتا ہے عام طور پر قانونی دستاویس کے عمل کے ذریعے قبضہ خریدار منتقلی مکمل کرتے ہوئے حاصل کردہ سامان یا جاہداد پر قبضہ حاصل کرتا ہے خریدنا معاشر سرگلیوں کا ایک بنیادی پہل ہوئے سامان اور جاہداد کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنا اور مختلف سنتوں اور بازاروں کا چلا رہا ہے اس کے بعد پانچوہ ہے پانچوہ کا بھی جو ہے میں نے بی کر آئے آپ کسی پروڈکٹ کے لئے ٹیلی فون پر آرڈر دیتے ہیں کہ خریداری کا یہ طریقہ آپ کے وقت اور آپ کے ذریعے کی گئی کوشش بچاتا ہے خود کے الفاظ میں اپنے دوست کو بتائیں کہ آپ کس قسم کی خریداری کر رہا ہے اور اس کے کیا فائل ہے تو اس کا جواب ہے کہ میں نے پہلے ہی خریداری کا ایک آسان اور وقت بچانے والا طریقہ دریافت کیا ہے ٹیلی فون پر مسنوات کا آرڈر دینا یہ طریقہ مجھے اپنے گھر کے آرام کو چھوڑے بغیر آرڈر دینے کی اجازت دیتا ہے اور خریداری کے پورے تجربے کی وہ پریشانی سے پاک بناتا ہے اس قسم کی خریداری کے فائدے بے شمار ہیں سب سے پہلے یہ میرا قیمتی وقت اور محنت بچاتا ہے مجھے اپنی جمعانی طور پر اسٹور کا دور کرنا ٹریفک سے نمتنا یا لمبی قطاروں کا انجزار کرنے کی ضرورت نہیں یہ خریداری کا زیادہ ذاتی تجربہ فراہم کرتا ہے اس کے بعد اسی میں ہے کہ کسٹومر سرویس کے نمائندے پردت کرتے ہیں اور میری ترجمان اور ضرورت کی بنیادت اور مسنوات کی سفارش فراہم کرتے ہیں مزید یہ کہ فون پر آرڈر کرنے سے تحفظ کا احساس ملتا ہے کیونکہ میں خریداری کرنے سے بہلے کسی بھی شکوک کو واضح کر سکتا ہوں مزید براہ میں جلدی محسوس کیے بغیر فیصلہ کرنے میں اپنے وقت نکال سکتا ہوں جس سے یہ ایک پرسکون اور تناہوں سے پاک عمل ہے میں اپنے دوست کو اس طریقے کے انتہائی سفارت کرتا ہوں کیونکہ اس سے میری خریداری کرنے میں ایک شاندار طریقہ ہے خاص طور پر مسروف اپرادت کی چھٹا سوال ہے اس کا بی بارٹ کروں اغبار پڑھنے مزامین اور اشتہارات سے دریافت کر دے وہ دکانیں کب سٹاک کلر فروخت کی پیش کرتی ہیں سٹاک کلر سیل کے فائد اور نقصان کا ذکر کریں سٹاک پلین سیلز پرموشنل آپشن ہے جو خود دے فروشوں کے ذریعے اضافی انوینٹری کی صاف کرنے والے تجارتی سامان کے لئے بنانے کی متعدد کی جاتی ہیں یہ سیلز عارفین کو نمائی طور پر ریائیتی خیمتوں پر مشروعات خریدنے کا موقع فرام کرتی ہیں اس پروجیکٹ میں ہم اغباری مزامین اور اشتہارات کا تجزیہ کریں تاکہ اس بات کی نشاندہی کی جا سکے دکانیں عام طور پر سٹاک کلائنس کی فروخت کب پلیس کرتی ہیں اغباری مزامین میں سٹاک کلائنس سیل کے واقعات کی نشاندہی کرنا اور اشتہارات سٹاک کلائنس اغبارات کے مزامین اور اشتہارات کی وارڈ اور رجحانات کے لئے تلاش کرنے کے لئے کلدی معلومات میں تاریخ حصہ لینے والی دکانیں مروع پر موجود مصنوعات کی اقسام اور پیش کردہ ریایت کی سطے پر سٹاک کلائنس سیل کے فوائے سارفین کے لئے لاغت کی بچت سٹاک کلائنس کی فروخت سارفین کو بہت زیادہ ریایتی خیمتوں پر مصنوعات خریدنے کی جازت بیتی ہیں جس کے نتیجے لاغت میں نمائی بچت اضافہ انونٹری کو ساف کرنا خدر و فروش پرانی یا سست حرکت کرنے والی مصنوعات کو مؤثر طریقے سے ساف کر سکتے ہیں نئے انونٹری کیلئے جگہ بنا سکتے ہیں اور سٹوریج کی اجازت اخراجات کو کم کر سکتے ہیں اضافہ ہوا اور فروختہ سٹاک کلائنس کی فروخت زیادہ دھاکوں کو سٹاک کی طرف راقب کرتی ہیں جو ممکنہ طور پر ریائیتی اشیاء کی علاوہ اضافی خریداروں کے باعث بنتی ہیں سٹاک کلائنس سیلز کے نقصانات منافع کا مارجن نمائی ریایت کی پیشکش منافع کے مارجن پر اصل دار خاص طور پر اگر بیچی گئی مصنوعات پہلے سے ہی کم مارجن والی اشیاء برانٹ پیشنس باروہ سٹاک کلائنس کی فروخت کے میار کو مصنوعات یا ناقص انوینٹری منیجمنٹ والے سٹور کا تاثر دے سکتے ہیں انوینٹری کنٹور یا چیلنج خدر فروش کا سٹاک کلائنس کے احتیاط سے احتمام کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں اور سٹاک کیا نقصان مصنوعات کی فروخت سے بچھا جا سکتے ہیں محدود مصنوعات کا انتخاب جبکہ سٹاک کلائنس میں سودھے پیش کرنے میں شارفین کی مصنوعات کا انتخاب کے لیے آپ سے محدود انتخاب مل سکتا ہے تو بھائی یہ تھا آپ کے لیے کاروباری مطالعہ کا اسائیمنٹ اور آپ کے لیے تیار کر رہا پیڈی ایپ بھی مل جائے گی اسائیمنٹ پریکٹیکل اور آن لائن اوپ لائن کلاسز اور نوٹس بھی آپ کو اویلیبر ہو جائیں گے اس طرح کی رائٹنگ اس کے اندر لکھی ہوگی اور اس سے بھی ساف رائٹنگ میں ہی مل جائے گا اور تو آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پھر ہمارے سے ڈائک کریں شبکرائب کریں اور جو جائیں شکریہ ہمارے ساتھ جو جائیں